بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے فورن فنڈنگ کیس ظاہر ہے تحریکین صاحب کے اوپر ایک اس کی تلوار لٹک رہی ہے پانچ سال ہو گئے ہیں کیس چل رہا ہے اگری سامات مارچ دوزار اٹھارہ میں ہوئی تھی کیوں اتنے عرصے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیس لٹکا ہوا ہے کیونکہ تحریکین صاحب تو آج بھی یہ موقع پر اپنا رہی ہے اگر الیکشن کمیشن اتنے عرصے سے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے چاند بین کر رہا ہے کچھ ہونا ہوتا کچھ نکل نہ ہوتا تو نکل آتا کیوں اتنے عرصے سے یہ لٹک رہا ہے کیس دیکھیں یہ کافی عرصے سے اس میں متفرق درخواستیں دی گئی تھی جس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا اب دس تاریخ جو انہوں نے دی ہے ایک یہ بڑا عجیب سا کانسپٹ شاید دے دیا گیا ہے کہ دس تاریخ کو غالباً کوئی اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جو کے قطن درست نہیں ہیں ان کی مسیلینیس اپلیکیشنز ہیں ان درخواستوں پہ فیصلہ ہوگا اس کے کیس چلے گا اب اس پہ جو مسلم لیگ نون کا آج بھی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ان کی طرف سے شاید الیکشن کمیشنر کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے شاید ایسین اقبال صاحب نے کہ جناب اس کو کیس ڈی ٹو ڈی بیسس پہ چلایا جائے اب یہ ارجنسی وہ ہوتی ہے کہ جو کہ الیکشن کمیشن کو کسی طریقے سے کورس کرنا یا اس کے اوپر پریشر ڈالنے کے متراتب ہوتی ہے ایسی صورتحال میں اگر الیکشن کمیشنر پریشر میں آتے ہیں تو ممکنہ طور پہ پی ٹی آئی شاید الیکشن کمیشن پہ ہے جن کے خلاف آلیڈی کمیشنر پہ ایک ریفرنس بھی وہ فائل غالباً کر چکے ہیں تو وہ اپنا ادم اعتماد بھی ظاہر کر سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اب آخر میں آکے جب ان کے دو سے دھائی ماہ رہ گئی ہیں ریٹائرمنٹ میں تو وہ اس کو اگر ڈی ٹو ڈی بیسس پہ چلاتے ہیں اب جہاں تک رہ گیا فنڈنگ کی بات تو اوویسلی اس پہ یہ کورٹ جونسی ہے فیصلہ دے گی اس کے بعد اس سے آگے کی عدالت میں جایا جائے گا اور وہاں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے چھ ماہ لگتے ہیں سال لگتا ہے ڈیڑھ سال لگتے ہیں دو سال لگتے ہیں اس کے بعد اس کا حتمی فیصلہ ہوگا کہ یہ فنڈنگز کہاں سے آئی تھی ان کا کیا نتیجہ آیا اس کے نتیجے میں ایون ایف اگر پروو ہوتی ہے تو کیا وہ فنڈز کو منجمت کر دیا جائے گا فریز کر دیا جائے گا یہی میں آپ سے پوچھنا چاہیے اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ ان لیکل ساری فنڈنگ ہوئی ہے بڑے پیمانے پر یہ سب کچھ ہوا ہے تو کیا ایکشن ہوگا یہ ساری جو رقم تھی پیسے تھے یہ ضبط ہو جائیں گے کاروائی کس کس کے خلاف ہوگی پارٹی کے خلاف کاروائی ہوگی چیرمن کیا ہوگا کیا اس میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر یہ آ جائے کہ اگر کوئی ایسے فنڈز آئے ہیں تو انہیں فریز کر دیا جائے یہ تاثر دینا ہے کہ شاید اس کے نتیجے میں پوری پارٹی تعلیل کر دی جائے گی تو یہ الیکشن کمیشن کا منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو ختم کر دے اور جو اس کی بیسس پہ الیکشن ہوئے ہیں انہیں کوئی کسی انداز میں نل ان وائٹ کرا دیا جائے تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے منڈیٹ میں نہیں ہے اور وہ فنڈز کو فریز کر سکتے ہیں فائن کر سکتے ہیں یہ بھی تب ہوگا کہ جب یہ فائنیلیٹی اٹین کرے گا فائنیلیٹی یہ الٹیمیٹلی اٹین کرے گا جب سپریم کورٹ اس پہ ڈیسین دے گی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جا کے یہ کہیں ہوگا تو یہ ایک ملک میں خامخواہ کا ایک رجحان ایک عجیب سا وہ تاثر دے گی ہے کہ شاید اس پارٹی کو ختم ہوں ہر پارٹی کا جو چیئر میں نے ظاہر ہے وہ سرٹیفائی کرتا ہے کہ ہمارے جو تمام بینک اکاؤنٹس ہیں ہم لوگوں نے ڈیکلیئر کی ہیں لیکن بعد میں معاملہ کچھ اور نکلتا ہے پتہ چلتا ہے جی اٹھارہ جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں وہ خفیہ اکاؤنٹس ہیں تو یہ جھوٹ کے زمرے میں باسٹھ 63 کے زمرے میں نہیں آتا ہے پھر یہ اس پہ تو ہم نے بڑے لوگوں کو نائل ہوتے دیکھا ہے نہیں کتن یہ دیکھیں باسٹھ 63 کی جو ہوتی ہے کہ آپ ایک سٹیٹمنٹ آن اوٹھ دیتے ہیں آپ حلفیہ بیان دیتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی ایسا حلفیہ بیان نہیں آپ نے صرف اپنے جو آپ کا اکاؤنٹس دیکھتا ہے سیکٹری فائنانس ہوتے ہیں ان کے ذریعے ایک سٹیٹمنٹ فائل کرنی ہوتی ہے وہ سٹیٹمنٹ فائل ہوتی ہے یہ اکبر ایس احمد صاحب جو کر رہے تھے بہت سے اکاؤنٹس تو ان کے اپنے سائن سے تھے تو یہ ان کے اپنے اوپر بھی لائیبیلٹی آتی ہے کہ اگر یہ وہ اکاؤنٹس آپریٹ کر رہے تھے تو انہوں نے خود سے کیوں نہیں بتایا ان کی کیا میل آف آئی ڈیز تھی تو یہ تمام چیزیں کورٹ ڈیٹرمنٹ کرے گا اب چونکہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہے تو اس کے میرٹس پہ تو ہم اتنی زیادہ بات نہیں کرتے لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ ان کیس اس میں جو چیئرمن ہوتا ہے یا جو پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کی لائیبیلٹی اس حد تک ہوتی ہے کہ جو فائنانس کے سیکٹری ہوتے ہیں انہیں جو سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس منا کے دیتی ہیں وہ اسے کرتے ہیں تو اگر اس میں کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو پھر اس میں یہی رکھا گیا ہے اور خاص کر جو الیکشن کے لاز 2002 کے تھے اس میں تھا کہ جناب آپ وہ فور فیٹ کریں گے ضبط کریں ہیں اور فائن کر سکتے ہیں لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ پوری پارٹی کو آپ تعلیل کر دیں گے یا اس کے نتیجے میں جو جنرل الیکشنز ہوں ہیں لیکن الیکشن کمیشن کا جو ایک دو سو بارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے تحت پارٹی کو وہ کل ادم قرار دیا جا سکتا ہے اسے ٹرو اور کہتے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ کے ذکر میں پیائے گا نہیں دو سو بارہ نہیں دو سو بارہ میں ان کو پاورز دی گئی ہیں لیکن اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ کونسٹیٹوشنل پرویزن پڑھیں غالباً آرٹیکل ٹو 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 ہے یہ ٹو 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 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی الیکشن کو اس انداز میں نال ان وائٹ نہیں کرا دیا جاتا مہا سوائے الیکشن کے جو ٹربیونلز ہیں وہ ٹائم گزر چکا ہے تو یہ اگر منی لانڈرنگ کس قسم کی ہے منی لانڈرنگ کا لعدہ سے ایکٹ ہے پھر اس کا ایک ٹرائل ہوتا ہے اس کا ٹرائل ہوگا عدالت میں وہ کیس چلے گا اس کے بعد اپیل ہوگی پھر جا کے منی لانڈرنگ کی کوئی بات آ سکتی ہے اور لانڈرنگ میں یہ چیز ثابت کرنی ضروری ہوتی ہے کہ جو پیسہ ہے وہ ان لیگل طریقے سے کمایا گیا ہے نہ صرف کہ وہ پیسہ لائے گیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کرپشن یا کرپ ٹریکٹسز سے یا کوئی ڈرگ منی ہے یا کسی اور قسم کا ایسا پیسہ ہے جو کہ غیر قانونی طریقے سے ایکوائر کیے گیا ہے اگر یہ سمپلی آور سیز پاکستانی جو کہ ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں بزنس مین ہیں وہاں سے اگر بھیجتے تھے تو یہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں قطن نہیں آئے گا اگر ہم پاکستان کے منی لانڈرنگ کے قوانمی ہوتے ہیں امیر سوال تو تب اٹھتے ہیں کہ اگر یہ غیر ملک ہمارے جو پاکستانی ہیں تارکین وطن ہیں وہ بھیج رہے تو پھر تو آپ کوئی شو کرنا چاہیے تھا پھر آپ کوئی چھپانا نہیں چاہیے تھا جو اٹھا رہے خفیہ اکاؤنٹ جو اب سامنے آ رہے ہیں پھر تو چھپانے کا کوئی جواز نہیں تھا آپ درست کہہ رہی ہیں اکاؤنٹ کو بلکل نہیں چھپانا چاہیے تھا لیکن اکاؤنٹ اگر سامنے نہیں آئے تو عدالت دیکھی گی اس میں منزریہ کہتا ہے گلٹی انٹینشن کہتی ہے آیا وہ اکاؤنٹ چھپانے سے کوئی پرپس سالو ہو رہا تھا یا وہ اکاؤنٹ جو کہ ان کے فائنانس سیکٹری اور جو پارٹی کے وہ ہے ہائی آر کی ہے انہوں نے دینا تھا اور انہوں نے نہیں دے پائے یا مس ہو گیا تو ایسی صورتحال میں اگر ثابت بھی ہو جاتا ہے لیکسیمم یہ ہی ہوتا ہے کہ جناب اکاؤنٹ کا جو پیسہ ہے اسے منجمنٹ کر لیا جائے اسے فور فیٹ کر لیا جائے اور اگر کوئی فائن کرنا ہے اس زمرے میں وہ کر دیں لیکن دوبارہ سے میں ریپیٹ کروں گا یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر جنرل الیکشنز ہوئے ہیں کیونکہ اس میں عوام جنہوں نے اپنے ووٹس دیئے ہیں ان کی ووٹس کی جو انہوں نے اپنی اندر سے ایک راستہ چنہ ہے اس کو کتہن ختم نہیں کیا جاتا کہ جناب جو پبلک کا ویو آیا ہے یہ جو پبلک کی چوئس آئی ہے اسے ختم کیا جاتا ہے